دی تو اس کے بعد کے مطالب کسی اور موقع پر ہم آپ کے حوالے کریں گے ضروری اہم اور بنیادی بات بھی میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ شرائط ایک ایک کر کے معاویہ نے عملاً پامال کیے لوگوں نے آ کر کے امام حسن مشتبہ سے کہا کہ وہ تو تو کھلم کھلا اعلان کر رہا ہے کہ میں تمام شرائط کو ٹھکرا دیتا ہوں اور پامال کر رہا ہوں میں کوئی شرط پر عمل نہیں کرنے والا تو اٹھئے تو جب شرائط پورے نہیں ہو رہے ہیں تو اس کے ساتھ پھر جہاد کیجئے امام نے فرمایا کہ صلح کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تو ابھی صرف زبانی کہہ رہا ہے عملاً پریکٹیکلی جب تک ساری شرطوں کو وہ پامال نہیں کرتا اس وقت تک ہم انتظار کریں گے جیسے ہی وہ تمام شرائط کو عملاً پامال کر دے گا ہم اس کے خلاف قیام کریں گے یہ امام حسن مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسمم ارادہ جو تمام کتابوں میں موجود ہے لیکن معاویہ بھی مکار تھا اسے معلوم تھا کہ جب تک امام حسن موجود ہے وہ معاویہ کو اپنی مسند پر بٹھانے کا خواب پورا نہیں کر سکے گا اس کی جو دیری نخواہش ہے کہ یہ حکومت بیٹے کے پھر اس کے بعد بنومیہ کے نسل میں جاری و ساری ہو جائے وہ دیری نخواہش پورا نہیں ہوگی چنانچہ اس نے امام ہی کو راستے کا کاٹا سمجھا اور ہم نے ابھی آپ کی خدمت میں دکھایا کہ امام کو اس نے اس طرح شہید کر دیا اگر امام حسن مشتبہ علیہ السلام کو شہید نہ کیا جاتا جبکہ وہ بھی کنڈیشن میں تھی کہ کوئی بھی خفیہ یا جانبوجکار علیل اعلان سازش امام حسن امام حسین کی خلاف نہیں رچی جائے گی امام کو معلوم تھا کہ وہ ایسی سازش بھی کرنے والا ہے چنانچہ اگر شہادت نہ ہوتی تو یہ امام حسین نہیں امام حسن ہوتے جو قیام کرتے اور پھر جو ہوتا وہی ہوتا جو کربلا میں ہوا معلوم یہ ہوا کہ چونکہ وہ شرط معاویہ کی کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنی جگہ پہ نہیں بٹھائے گا وہ ابھی پوری نہیں ہوئی تھی اس نے امام کو ہی راستے سے ہٹا دیا نتیجے میں امام حسین نے اپنے بھائی کا ادھورہ کام مکمل کیا ہے توجہ سے سنیے امام حسین نے اپنے بھائی امام حسن مجتبہ کے کام کو جو ادھورہ شہادت کی وجہ سے رہ گیا تھا اس کو اپنے پائے تکمیل تک پہنچایا ہے اگر آپ شہید نہ ہوتے زندہ ہوتے تو آپ قیام کرتے اور کربلا آپ کے ہاتھوں برپا ہوتی لیکن شہادت آپ کو نصیب ہوئی امام حسین علیہ السلام نے بھی امام حسین علیہ السلام بھائی ہے قیام یزید کے خلاف نہیں کیا تھا ذہن میں رکھیے اس بات کو کیونکہ یزید کے مسند خلافت اور حکومت پر آئے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے اس نے کونسی ایسی بدت جو ایکسٹرہ اپنے باپ سے ہٹ کر رائج کر دی تھی سوائے اس کے کہ ماویہ تھوڑا چھپ چھپا کے پیتا تھا چھپ چھپا کے مکاریاں کرتا تھا اور اس نے یہ بھی حد جو ہے توڑ دالی اور کھل ہم کھلا یہ تخت پر بیٹھ کے بھی شراب پینے لگا تھا ورنہ جو کچھ بھی امام حسین کی قیام کے مقاصد ہیں وہ ماویہ کی تیس سالہ بدعتوں جرائم اور گستاخیوں کے مقابل میں ہے تو یہ بات ذہن میں رکھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید پرسنلی اس کی ذات کے خلاف قیام نہیں کیا تھا بلکہ اس پورے سسٹم کے خلاف آواز اٹھائی تھی کہ جو بہت زیادہ کرپٹ ہو چکا تھا اور اس کی انتہا یزید کی شکل میں نظر آئی تھی ورنہ آپ میرے مولا امام حسین کو دیکھئے آپ کیا فرماتے ہیں مثلی لا یبائع مثل یزید مجھ جیسا یزید جیسے کی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے اِنَّ الدَّعِيَ ابْنَ الدَّعِيَ ایک گھٹیا باپ کے گھٹیا بیٹے نے قَدْ رَكَ ذَنِي بَيْنَ السِّلَّةِ وَالضِّلَّةِ کہ مجھے دو اختیار دو چیزوں میں سے ایک چیز کو چننے کا کہتا ہے کہ یا تو شہید ہو جاؤں یا پھر میں زلت کو اپنا لوں اس کی بیعت کر کے حیحات مِنَّ دِلَّا میں زلت کو ہرگز گوارہ نہیں کروں گا اب جو قیام حسین علیہ السلام ہے حقیقت میں معاویہ کے پورے کرپٹڈ سسٹم کے خلاف بلکہ پورے اس نظام کے خلاف کے جو نظام اہلِ بیعت کے دشمنوں سے تیار کیا گیا تھا اسی پر اقتفاہ کرتے ہیں پہلے کوئر مشامل کرتے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سیت و سلامتی دے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی تا فرمائے ماشاءاللہ آپ نے آج وہ دیوار گرا دی علانہ صاحب حق و ست کا فیصلہ آپ نے کر دیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جناب زہر سلام اللہ کے صدقے سے سیت و سلامتی بھی دے ہدایتی بھی ترقی بھی تا فرمائے اب فیصلہ ہے مسلمانوں کا کہ وہ حق اور سچ کو پہچانے اب بھی اگر کوئی بندہ اس کو کسی مقام پہ لے جانا چاہتا ہے تو وہ اس کے جہالت اور بے کوفی ہے تو کچھ منافق قسم کے لوگ ہیں جو آپ پہ سریام آ کے الزمات لگاتے ہیں تو میں نے ان کو دعوت دی ہے کہ اگر آپ نے نام تو انہیں نہیں لیا میں نے ان کو دعوت دی ہے کہ اگر ہدایت ٹی وی سے کسی کو کوئی گالی نکالی جاتی ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کریں آپ کے اوپر ازام لگا ہے لیکن دوسرے علماء کرام کو میں نے کہا ہے کہ آپ کو حق بنتا ہے کہ ایک عالم کی حفاظت کریں اگر یہ سچائیہ آپ نے بتائی ہے تو یہ علامہ صاحب گالی نہیں ہے یہ حقیقت ہے جتنی قسم میں آپ سے یہ پوچھنے والا تھا جو ممبر کی حضیث آپ نے سرائی میں نے کوٹ کی ہوئی تھی لیکن آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے بہت شکریہ اشیاد بھٹ صاحب کتابوں سے ہٹ کر کہی ہو تو میں اس کا ذمہ دار ہوں اگر اہل سنت کی کتابوں میں وہ ساری باتیں جو میں نے عرض کی ہیں وہ موجود ہیں میں نے حوالوں کے ساتھ بتایا تو پھر اگر آپ سمجھتے یہ گالی ہے تو پھر صحیح مسلم نے دی ہے صحیح بخاری نے دی ہے مجموع زوائد نے دی ہے اور تاریخ تبری نے دی ہے تاریخ یاقوبی نے دی ہے ملوج الزہب نے دی ہے اور دیگر تمام ان لوگوں نے دی ہے جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا میں تو ان کی خالی پڑھ کی عبارت سنا رہا ہوں انہوں نے تو اپنی کتاب میں اس کو ہمیشہ کے لئے محفوظ رکھ دیا انصاف سے کام لیا یہ بات سمجھنے کی ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں مجھے کرنے کی کوئی اجازت ہے میں ہرگز انصاف کے دامن کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں اگلے کال کو شامل کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عمر سبحانہ جی بسم اللہ ماشاءاللہ سید علی جان شاہ سے فرمائی ماشاءاللہ سید بادشاہ ایک سید کا پاک خون اور پاک دودھ جو ہے اس کو ایسے ہی حق بیان کرنے کا حق ہے اور اسے کرنا بھی چاہیے جیسے آپ کر رہے ہیں شکریہ تو یہ بات اشتیاق نہیں صحیح گئی ہے کہ آج آپ نے وہ دیوار گرا دی ہے جی جس کو صدیوں سے یہ لوگ سنبھالے ہوئے تھے تو بات صرف کتنی سی ہے سرکار کے جیسے آپ نے یہ کام کیا میں آپ کی عظمت کو قیامت تک میرا سلام اور میرے دسلیں آنے والی دسلیں بھی آپ پر کلام بھیجتی رہی شکریہ آپ کو اللہ زندگی دے آپ لوگ محبتوں کا ثبوت پیش کرتے ہیں مولا پانچنپاک کے حوالے سے لیکن ایک بات میں سرکار جہاں ایک کہنا چاہتا ہوں کہ مسعودی کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ شیعہ تھے لیکن علامہ شبلی کہتے ہیں کہ وہ فرن تاریخ کے احمام ہیں ان کا وسیع اور نظر مورس پیدا نہیں ہوا اور قوم ان کی تاریخ کا بھی بہت بڑے مائن تھے وہ اور اگر قوم بادمزاکی نہ کرتی تو ان کی باقی تاریخ ہمیں مل جاتی تو ہمیں کسی اور تصویف کی ضرورتی نہ رہتی وہ اہل سنت کے نظیق وہ محتبر ہیں شیعہ تو اہل محبت اہل بیعت میں کسی پہ بھی الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ شیعہ بہت شکریہ میں آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ مروج الزہب جو ہے یہ اگر اس کا لکھنے والا مسعودی شیعہ ہے تو میرا چالنج ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا شیعہ بتاؤ کہ جو علی کو رضی اللہ کہتا ہو امام حسن کو رضی اللہ کہتا ہو امام حسین کو رضی اللہ کہتا ہو اور ساتھ ساتھ دیگر لوگوں کو بھی رضی اللہ کہتا ہو یہ ان کے سنی ہونے کی ایسی دلیل ہے کہ جو عام لوگ بھی ٹو پلس ٹو فور کی طرح سمجھ سکتے ہیں ٹو پلس ٹو فور اسی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جن کو کوئی شیعہ رضی اللہ نہیں لکھتا ان کو انہوں نے رضی اللہ لکھا ہے مولا علی کو ہر شیعہ کہتا ہے علیہ السلام اس کو انہوں نے رضی اللہ لکھا ہے یہ کتاب کھول کے کوئی بھی بچہ اس کو دیکھ کر کے سمجھ سکتا ہے اب باقی باتیں کہ یہ شیعہ جو بات ذرا انصاف کی کر دیتا ہے جو اہل سنت کا بھی ہے اس کو بھی شیعہ کہہ دیتا ہے ابھی کیا کریں معاویہ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو یزیدی ہیں وہی اہل سنت ہیں باقی کوئی اہل سنت نہیں ہے جو یزید کے خلاف یا اس کے باپ کے خلاف ہو جاتا ہے وہ سیدھے سیدھے اٹھا کے اس کو شیعوں کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں یہ ان کی اپنی اناد اور بغض اور کینہ ہے اور کچھ نہیں ہے اگلے کار کوئی شامل کرتے ہیں السلام علیکم میری بہن کون ہے کہاں سے ہیں میں نادیا بول رہی ہوں ساری سے بول رہی ہوں سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہیں گے ماشاءاللہ آپ کا شو is brilliant میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں میں انگلش میں بول سکتی ہے میں نے ایک سر کے لئے کے لئے میں نے ایک سر کے لئے ماشاءاللہ میں نے شاہدی کے بعد میں شیعہ ہوں میں صرف اپنے سنی بہن وائے کو یہ کہنا چاہتے ہوں کہ یہ جو سب مولانا صاحب کہہ رہے ہیں آپ دی صاحب کہہ رہے ہیں یہ سب ہندر پرسند سچ ہے میں اس لئے نہیں کہہ رہی ہوں کہ تیرے کیا لئے میں نے یہ سب جب میں میں نے شیعہ ہوں تو میں نے یہ سب کتابیں پری تھی میں نے ہم سب کتابیں پرسند سچ ہے میں نے یہ کہنا چاہتے ہوں کہ یہ ایسا وقت آگے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب کتابیں پرسند سکتے ہیں اور جو علی بیعت کے دشمن تھے ہمیں چاہے کہ ان کا ساتھ ہم نہ دے ملکک یہ سچ ہے سچ ہے اور پلیز آپ لوگ یہ کوشی کریں کہ آپ جو دوسرے چینل پر دوسرے چینل پر سب بیٹھ کے ہماری علی سنیز بہن بھائیوں کو آپ غلط انفرمیشن دیتے پھر ان کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ کوئی وہاں سے کچھ کہہ رہا ہے وہاں سے کچھ کہہ رہا ہے میں بہت شکریہ ادا کروں گا ہماری بہن نازیہ کا کہ آپ نے اپنے پاکیز جذبات کا اظہار کیا میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا آج نہیں تو کل بہت جلد دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی اہل سنت میں بھی یزیدی الگ ہو جائیں گے اور حسینی الگ ہو جائیں گے اور جو حسینی اہل سنت کی لوگ ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں ہم ان کے بھائی ہیں حسینی اہل سنت اہل تشیع یہ کبھی بھی بنو امیہ کے کسی بھی سفود کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتے ہیں دنیا اب تقسیم ہونے جا رہی ہے یزیدی اور حسینی دو ہی کیام پھونگے تو میں یہی کروں گا کہوں گا کہ قبل اس کے کہ زیادہ گناہ میں ہم مبتلا ہو جائیں آ جائیں حسینی کیام میں اور یزیدی کیام کو چھوڑ دیں کہ جس کے اس کیام میں سوائے آگ اور جہنم کے اور کچھ نہیں ہے اگلے کور کو شامع کرتے ہیں السلام علیکم رہت اللہ ہیلو جی میرے بھائی کون ہے میرے کہاں سے ہیں مولنہ صاحب آپ نے بہت اچھے پروگرام کی ہیں آپ کی جتنی تذیف کی جائے کام میں میں کچھ ہفتے پہلے سون رہا تھا پروگرام میں جی تو وہ ایک صحیح فرما رہے تھے کہ جو شرست حضرت سیدنا امیر معاویہ کی گستاہی کرتا وہ اپنے قرآن پاک کا بندبست کرے اچھا کیونکہ وہ قاتبے وئی تھے استغفراللہ ربی عطو و الہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے مکہ کے بعد کتنا سا وہ قاتبے کتنا قرآن پاک پاک باقی رہے تھے تو ترنے والا جس کے لیے یہ ایک ساتھ رسول اللہ پر اللہ پر اور اللہ کی کتاب پر الزام ہے میں آپ کو بتاؤں کیا جی وہ غریب پروپاگنڈے ہیں میں نے یہاں بات کی ہے نا کہ اہل سنت کے تمام جو علماء رجال ہیں انہوں نے واضح کیا کہ ایک بھی حدیث اس کی مدھا میں اس کی منقبت میں نہیں موجود ہے مولنہ صاحب وہ دو بی بی ہم نے دیکھا مراتوں آنکھیں پہلے کھلوئی ہیں لیکن میں ایک دن سوچتا تھا وہ کہہ رہے تھے بلے جوش سے ابھی میں آپ کو سن لے میں آپ کو بتاؤں کہ تئیس سال میں وحی نازل ہوئی ہے آخری دو سال میں دھائی سال میں یہ مسلمان ہوا ہے اور جو تئیس سال تک وحی کو لکھتے رہے ان کا نام بھی ان کو یاد ہے نہیں بالکل نہیں بشت عجیب بات ہے جو اصلی قاتب وحی ہیں ان کو یاد تک نہیں کرتے ان کا ذکر تحت نہیں کرتے اور جو جھوٹا مکار جالی اور دو نمبر کا آدمی ہے اس کو اتنا اٹھاتے ہیں کہ وہ قاتب ہیں یہ تین کام تھے اس نے دور جا کے معاویہ نے شام میں کیے تھے ایک مشہور کر دیا تھا کہ میں چونکہ حضور کی بیوی جو ہے مسلم مومنوں کی ماں ہے تو میں اس کی بہن اس کا بھائی ہوں جو رسول اللہ کی بیوی ہے امی حبیبہ اس لحاظ سے میں مامو ہوں مومنوں کا کیا دیگر نو خواتین نو ازواج نبی ان کے بھائیوں نے بھی کبھی کلیم کیا ہے کہ ہم مامو ہیں مومنوں کے سوائے اس کے دنیا میں ایک واحد ہی خال المومنین ہے مامو ہے اور دنیا میں دوسرے جتنے کاتب جو امین تھے جو امانت سے وحی کو لکھتے تھے ان کا نام کسی کو یاد نہیں ہے ان کی بات نہیں کی جاتی ہے اور اس نے مشہور کنا دیا کہ میں کاتب وحی تھا آخری دنوں میں آیا کھانے سے فرصت نہیں ہوتی تھی ابھی آپ نے سنا حضور بلاتے تھے تو وہ آتا بھی نہیں تھا چلی اللہ سب کو ایک ہدایت کرے بہت شکریہ آپ کا مارے بھائی جی السلام علیکم ورحمت اللہ جی السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محل صاحب صحیح رفیق رضا صحیح شیر نفو انڈیا کاشی پر سے بولا ماشاءاللہ جزاک اللہ کاشیف صاحب میں بازنک چاہوں گا بہت اچھا ماشاءاللہ مولا افیجہ ضرور دیں گے مولا صاحب یہ جو لوگوں کو جلن ہو رہی ہے میں کسی چینل کا نام نہیں لینا چاہوں گا تو یہ ان کی جو جلن ہے اپنی وہ اپنی جگہ صحیح ہے کیونکہ ان کا آخہوں کے جو چہرے ہیں وہ آئی تک کسی نے اس طرح سے بینہ خواب کیے ہی نہیں ہے جس طرح سے مولانا عبدی صاحب نے کیا ہے شکریہ اس کا عجر مولانا عبدی صاحب کو ضرور ملے گا انشاءاللہ شکریہ یہ جو مہاویہ کے چیلوں کی دکانے چل نہیں ہیں نا ان پر تالے لگنے ہیں مول صاحب انشاءاللہ ایک دن ضرور لگنے ہیں بہت شکریہ آپ کا ہمارے بھائی آپ سے میں معذرت چاہوں گا کیونکہ آپ نے مجھے ایمیل سے کچھ حوالے چاہے تھے کہ میں بھیجوں میں بہت مصروف رہا ہوں کچھ دنوں اسے طبیعت بھی میری ٹھیک نہیں ہے میں آپ کا اس کام جو ہے نہیں کر سکا ہوں معذرت لیکن انشاءاللہ جب بھی مجھے فرصت ملے گی میں اس کام کی طرفی توجہ دوں گا بہت بہت معذرت اگلے کارل کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ جناف حرمان یہ ہے کہ زیاد بن سمیہ کو معاویہ نے اپنا بھائی بنا کر اپنے والد پر جناکاری کی شادیاں کٹھی کی تھی تو یہ خدا کے حکم کے سری خلاف وردی تھی اس سے اسلام کی کیا خدمت ہوئی دوسرا سوال یہ ہے کہ اس نے اپنے گورنروں کو فری ہینڈ دیا ہوا تھا جس کی کوئی باز پرس نہیں کر رہا تھا مثلا عبداللہ بن عمرو بن غیلان نے ایک شخص کے صرف پتھر پھینکنے پر ہاتھ کٹوا دیئے اور اسی طرح اس سنت کو جاری رکھتے ہوئے ایک اور موقع پر ایک دوسرے گورنرل چالیس لوگوں کے ہاتھ کٹ دیئے یہ اسلام میں کنکر پھینکنے کی سزا ہاتھ کٹنے کی کس کی سنت ہے اور کس نے جاری یہی وجہ ہے مقصود ازاں صحیح صاحب کے اہل سنت کے جو ذمہ دار علماء ہیں اس کو خلافت کا نام بھی نہیں دیتے ہیں وہ بادشاہت کا ہی ملوکیت کا ہی نام دیتے ہیں اور اس بات کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ کوئی اللہ کے دین پر چلنے والی بات نہیں تھی وہاں تو سراسر بادشاہت اور پیلیس اور عیاشی اور ہر طرح کا برا کام وہاں ہوتا رہا ہے ہم کیا کیا بتائیں ہم ذاتی گناہوں کو چھیڑنا مناسب نہیں سمجھتے ہیں لیکن جو اجتماعی نقصان امت مسلمہ کا ہوا یہ تو ہم ضرور بتا رہے ہیں تاکہ امت اس نقصان سے آج بھی بچنے کی کوشش کرے اگلے کوئلے پر شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام علامہ صاحب خادم حسین صاحب فرمائیے خادم حسین اس پہرومان چستہ سے جناہ فرمائیے آپ کی آواز نہیں آ رہی فرمائیے حضور میں سن رہا ہوں مزارش یہ ہے کہ رجال کشی کی روایت پیش کی گئی ہے میں تو نیچے بیٹھ رہا ہوں ابھی مجلس سے آ رہا ہوں وہ اوپر میرے بیڈروم میں پڑھی ہوئی ہے رجال کشی اس میں میں نے بھی پڑھا ہے صفحہ نمبر سیونٹی ایڈ پر کہ کم یا حسین علیہ السلام یا حسین فربائیہ آپ اگر عربی نہ پڑھیں خالی ترجمہ بتا دیں وہ زیادہ بہتر ہے وہ یہ ہے کہ اے حسین علیہ السلام اٹھو اور معاویہ کی بیعت کرو اور اس کے بعد امام حسین کو بھی خط لکھا ہے اس نے تو روایہ جو ہے وَيَقُولَ عَبَدِ اللَّهِ الْحُسَینِ وہ کہتا ہے کہ اے حسین اٹھو اور تم بھی معاویہ کی بیعت کرو اور پھر اس کے نیچے کی عبارت ہے کہ قیس بن سعید سعید کو بھی حکم دیا امام حسین نے کہ امام حسن میرے امام ہے اور تم اٹھو اور وہ جو ہے معاویہ کی بیعت کرو اس کی رجال پر میرے پاس رجال کی بہت کتابیں نہیں ہیں لیکن یہ کشی جو ہے یہ سننی سے شیعہ ہوا ہے جتنا مجھے پتا ہے بات یہ ہے کہ لفظیں بیعت کو صرف انہوں نے نہیں سب سے پہلے دینوری نے اہل سنت کے ایک محادث نے اس کو لانچ کیا اس کو آہست آہستہ دوسرے لوگوں نے بھی اس کو آہستہ ہی لا پروہی میں یہ دینوری نے حیات الحیون میں لکھا ہے جی خیر کوئی بات نہیں آپ ذرا دیکھئے بیعت کا مطلب ہے کہ جو ابھی وہ چاہے گا اس کی مرضی سے یہ کام کریں گے معاویہ کسی بھی کام کو امام حسن سے لے سکا ہے اگر لے سکتا تھا تو پھر زہر دینے کی کیا ضرورت تھی امام حسین سے کوئی کام وہ لے سکا ہے جب مدینہ کی طرف روان دماؤں ہوئے مسالح کے بعد تو معاویہ کہتا ہے کہ ایسا ہے کہ آپ جاتے ہوئے کچھ لشکر کی لوگوں کو لے جائیے کچھ لوگ میرے حکومت کی خلاف شرارتیں کر رہے ہیں یہ بھی اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے ان کو آپ مارتے ہوئے جائیے کہا اگر مجھے جنگ کرنا ہے کسی سے تو پہلے تم ہو جس سے مجھے جنگ کرنا ہے جب اتنی سی بات بھی امام حسین مجتبہ علیہ السلام نے اس کی نئی معنی ہے اور یہ ایک واضح حقائق کے درائیت ہے اور درائیت کے ہوتے ہوئے اگر کوئی روایت ہے بھی کسی بھی کتاب میں آ جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگلے کار کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ جناب کون میرے بھائی ہیں کہاں سے ہیں ماشاءاللہ آپ کا پروگرم بہت بھی پیارا ہے بہت علم لوگوں کو حاصل ہو رہا ہے میرے ایک دوست اہل سنت والجماعت دوست ہیں وہ بھی مہت متاثر ہوئے ہیں انشاءاللہ تو میرے سوال کا یہ مطلب تھا میرے دو تین سوال سے لازم ویک میں نے سوال کیا تھا میرے خلاف کی سمجھ میں نہیں آیا وہ پہلے تو یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے فاکس کیا جائے تو سرکار ابو طالب علیہ السلام کی جو دعوت دلشیرہ ہے وہاں سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسال تک جتنا بھی ٹائم گزرا ہے وہ جنگوں میں یا صلح یا قیام میں گزرا ہے اس کے بعد جب امام علی کا دور شروع ہوتا ہے تو اسی طرح ہی وہ ہی دور واپس آ گیا ہے تو ٹونٹی ٹری ایس گزارنے کے بعد اتنی سٹرگل کرنے کے بعد رسول اللہ کے گھرانے پہ وہ ہی وقت ہے کہ نعوذ باللہ اگر کہا جائے کہ ٹونٹی ٹری ایس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت ہے وہ ایک زائع ہوتی نظر آ رہی ہے جتنے بھی آپ کے صحابہ تھے یا دوسرے تھے وہ بغاوت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دور سے اگر غور سے دیکھا جائے تو اگر پھر اس کے بعد ٹونٹی ٹری ایس کا جو ٹائم آتا ہے امام علی کا جو گزرتا ہے ٹائم انہوں نے روح پوشی استیار کر لی دنیا سے کنارہ کشی کر لی تو ان تین شیخین کی ان سے نہ بیعت لینے کی یا فورس نہ کرنے کی ہمارے عقیدے کے مطابق نہ انہوں نے بیعت کی نہ انہوں نے ان سے زبردستی بیعت لی ایک تو یہ ایکسپلین کریں کہ بیعت نہ زبردستی لینے کی وجہ کیا تھی اور آپ نے روح پوشی استیار کر لی نمبر تین جو میرا سوال تھا حضرت محویہ نے جب امام حسن علیہ السلام سے صلح کی تو ایک تو ان کا رشتہ یہ بھی بنتا تھا کہ وہ رسول اللہ کے سالے تھے جیسے آپ نے بتایا اور امام حسن علیہ السلام کے وہ مامو سسر بھی تھے ایک نیس جو تھی ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی ان کے ساتھ تو اس طریقے سے کیا جب انہوں نے جب ان کے سپرد حکومت کی یہ لاش ونگ میں نے بھی کوئیسٹن کیا تھا تو ان کو ان کے اوپر اعتبار تھا کیا ان کے ذہن میں یہ چیز تھی کہ یہ ہمارے خاندان کے رشتہ دار ہیں یا میرے مامو سسر ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں جی سمجھ گیا ہمیں سمجھ گیا آپ کا میں نے جواب اس کو اتفاق سے دے دیا تھا یہاں رشتہ داریوں کی بات وہ جو ہے کسی بھی لحاظ سے معقول نہیں ہے دیکھئے بات سمپل ہے ایک حق ہوتا ہے اس رب باطل ہوتا ہے ممکن ہے کہ حق کے خلاف کوئی آپ کا سگا ابھائی ہو جائے ہو سکتا ہے آپ کا عزیز ترین آدمی حق کے خلاف ہو جائے آپ کو رشتہ داریاں نبھانے کا حکم نہیں ہے آپ کو حق پر قائم رہنے کا حکم ہے یہی بات ہے جو سمجھنے کی ہے امام حسن مجتبع علیہ السلام اور آپ کے جتنے بھی اہل بیت اتحار سے وابستہ افراد ہیں انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی حفاظت کی زیادہ فکر کی ہے جبکہ معاویہ نے اپنی دنیا کو آباد کرنے کی فکر کی ہے دو واضح فکر موجود ہیں ایک کسی صورت میں حکومت چاہتا ہے ایک کسی صورت میں دین کی حفاظت چاہتا ہے امت میں تفرقے سے امت کو بچانا چاہتا ہے لوگوں کے بیجا اور بے مقصد قتل ہونے سے بچانا چاہتا ہے ایک ہر طرح سے ہر ہیلے اور بہانے سے حکومت پر اپنا قبضہ جمانا چاہتا ہے اور ایک دنیا کو آخرت کے لیے ایسے چھوڑ دیتا ہے جیسے دنیا سڑی ہوئی ناک سے بہتے ہوئے سڑے ہوئے پانی کے برابر ہے بات سمجھنے کی ہے اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں کوئی زیادہ آپ کو دقت پیش آئے سمجھنے کے لیے جو اہل بیت کے خلاف کھڑے ہونے والے حکمہ تھے ان کی صرف یہی ایک بات ان کے لیے کافی تھی کہ یہ ان کے خلاف تلوار نہ اٹھائیں مولا علی تلوار نہ اٹھائیں امام حسن تلوار نہ اٹھائیں اتنی سی بات کو وہ بیعت کا نام دیں اور کچھ بھی شور مچائیں دھنڈورہ پیٹتے رہیں واضح طور پر دو لائنیں چل رہی ہیں ایک باطل کی لائن ہے دوسرے حق کی لائن ہے ایک سسٹم ہے جو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے ایک سسٹم ہے جو جنت کی طرف لے جا رہا ہے ادھر جہنم میں جلنے والوں کے اولاد ہے ادھر قسم النار والجنہ کی اولاد ہے میں نے جیسا کہ آپ یہ باتیں واضح کر دی ہیں اگلے کور کو شامل کر دیں وہ کی آخری کور کو شامل کر دیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ جناب نقوی صاحب فرمائی ملانا کیسی طبیعت نصال نظر آ رہی ہے جی جی بس اللہ شفاہ دے آپ کو اگر کوئی انسان کو بیئے کی ڈگری ملنی ہو تو وہ بیئے تک تعلیم حاصل کرتا ہے یا ہمیں کی ڈگری لینی ہو تو اہمیں تک تعلیم حاصل کرتا ہے پھر ڈگری ملتی ہے تو کیا رضی اللہ کی ڈگری حاصل کرنے کے لئے یہ نات کے قرآن کو نیزوں پر اٹھانا پڑتا ہے یا سامدہ قرآن کو نیزوں پر اٹھا کے تو پھر ڈگری رضی اللہ کی لینی پڑتی ہے یا اس کے بغیر بھی مل جاتی ہے بہت اندہ سوال کی ہے میں نے اس سوال کے جواب میں سوچا تھا ایک کلی جواب دوں آپ نوٹ کریں اور یہ بات تحقیق کے بعد کر رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں آپ جائیں تحقیق کریں گے یہ نتیجہ آپ کو بھی حاصل ہو جائے گا بنو میہ اور بنو عباسیہ دونوں کے دور میں جس کسی نے بھی اہل بیت اتھار علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کی ہے ظلم کیا ہے ستم کیا ہے اور ان کے خلاف گستاخی میں آگے بڑھا ہے اس کو بنو میہ اور بنو عباسیہ کے لوگوں نے ہیرو بنایا ہے آپ جا کے اس بات کو تاریخ میں ٹٹو لیے وَخُدَا یہ اتنی سچی بات ہے کہ آپ جب تاریخ پڑھتے چلے جائیں جس جس کو بھی ہیرو بنایا سب سے پہلے ہیرو مولا علی کے مقابل میں لا فتا الا علی لا صعف الا زلفقار جس کے لیے حاطف غیبی کی آواز آئے اس کے مقابل میں خالد بن ولید کو ہیرو بنایا کیوں وہ بغض میں دوسروں سے بہت زیادہ آگے تھا وہ جھرت رکھتا تھا اہل بیت کی شان گستاخی کرنے میں وہ بہت آگے تھا گستاخ سحف الاسلام کا لقب میں جاتا ہے یہ اسلام ان کو مبارک ہو جس میں اہل بیت کی دشمن کو ایسا قیط آم مل رہا ہے کتاب میں بھاری پڑھی ہے اس کی دشمنی مولا علی کے ساتھ دشمنی حتیم من کنتو مولا فہازا علی مولا کی اس حدیث کو بھی کسی اور طرف لے جانے کے لیے انہوں نے جو کوشش کی وہی خالد بن ولید کی دشمنی تھی بغض تھا اس کا آپ اسی طرح دیکھتے چلے جائیں جس کسی نے بھی اہل بیت اتحار پر ظلم کیا ستم کیا اور جرت سے کام لیا اس کو بنو امیہ اور بنو عباسیہ نے ہیرو بنایا جتنے ہیروز ہیں ان کا آپ جا کے جائزہ لیجئے تو آپ کو یقینا یہ بغض اور یہ اناد اہل بیت اتحار کی شان گستاخی صاف نظر آتی آج بھی آج بھی اگر کوئی مولوی چاہتا ہے کہ ہیرو بن جائے تو فضائل اہل بیت اتحار کو گھٹانے کا کام شروع کریں وہ ہیرو بن جاتا ہے اس کو اٹھایا جاتا ہے خدا کی پناہ ہم سب کو اللہ تعفیق دے کے جو حق ہے اسی کو سمجھیں حق والوں کے ساتھ رہیں کوئی پروانہ کریں کسی کی ہم سب کو ایک دن مرنا ہے قبر میں جانا ہے جس رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کے سامنے جا کے موں دکھانا ہے اور آل رسول کی محبت کا صحیح معفہوم سمجھنا ہے یہ نہیں کہ ہم ان کو بھی مانتے ہیں ان کو بھی مانتے ہیں یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے ایسی سڑی ہوئی پالیسی جہا ہے نہیں دے سکتی ہے اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ